ایک سکنٹھر یہ باجان ایک منٹھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دیکھئے سنویے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام علوہ مشایخ کا اکابرین کا جو تشریف فرما ہے دل کی عطاہ تہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے جمعہ کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانس سے طاقت سے نہیں دانس سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے الحمدللہ اسی منڈیٹ کو ذہنشی کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک استراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلیویزن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا زیاہ دیکھا لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا املاک کا نقصان دیکھا ہسپتالوں میں ایمبلنس کی رکاوٹ دیکھی بچوں کو سکولوں تک جانے کی دکتیں دیکھی اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے میں اس پر تمام اہل سنت کے زومہ اور قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں تحریک لبیک کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اگر اجازت دیجئے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرمان نہیں بھی ہیں تو ان کا نام کا ذکر کر دیا جائے مفتی ملی و ایرمان صاحب تو تشریف فرمائے ہم ان کے شکر گزارے جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرمائے کراچی سے تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزارے جناب سروت اجاز قادری صاحب جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب جناب پیر عبدال خالق صاحب جناب ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر صاحب جناب صاحب زادہ حامد سعید قازمی صاحب جناب پیر محمد امین صاحب جناب خواجہ غلام قطب فرید صاحب جناب پیر نظام سیالوی صاحب جناب صاحب زادہ حافظ حامد رضا صاحب جناب مفتی وزیر قادر صاحب میاں جلیل احمد شکپوری صاحب جناب سید علی رضا بخاری صاحب جناب مخدوم اباس بنگالی صاحب جناب صاحب زادہ خسین رضا صاحب جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف والے جناب زیا نور شاہ صاحب اور پیر قاسم سیالوی صاحب اور جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب جنہوں نے وزیراعظم سے بلاقات پی کی اور اپنا اثر اور سوک اور اپنی مشاورت اور رہنمائی سے ہمیں مستفید کیا اسی ان کے ہدایت وزیراعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروے کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے ان قوتوں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افرہ تفری دیکھنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں یقینا وہ متفکر ہیں اللہ نے ہمیں اس میں سرخ رو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے یہ ہم پوری قوم کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان سب قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس وقت معاملات کو یہیں ہم سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا تینک سوال سوال